رات دنیاز کر رہی تھی کبھی بابا کا سر دیکھتی تھی بابا سے کہت دی بابا مجھے تھا مانچے لگائے گئے بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے جیسے یہ بین سکینہ میں سنے شیور نے کہا ہے بچی خاموش ہو جا تیری آوازوں سے اپنے تکلیف ہو رہی ہے بچی تھی رہا نہ گیا بھی بابا سے کھلا اور شکوا کر رہی بابا ہمارے خیر میں جلائے گئے پھر اللہ بندگیا شیور کہتا ہے اے کلیف چھپ ہو جا سکینہ نے چھوڑا سنا بابا کا تک کو مجھے شہزاد ہی کہتا تھا یہ نہیں مجھے آج کلیف کہنا ہے شیور کو غصہ آیا نئے سانے کے بچی کی طرف ہوئیے بڑا جیسے ہی نئے سے کھدے گا بچی گھمرا ہوئی اوٹ سے زمین کی طرف آئی سیدے سجاد سنے ہی بھائے اے شیور پھوڑا سا رہن کا بچی کے کار زخمی تھے ہر سرد بھی سکینہ نے چھوڑا سا رہن کا بچی ہے امام احسن میتے ہیں میری ماں جیسے ہی دربان سے آئی سیدھی طرح سے کھڑی نہیں ہو سکتی تھی دیوان کا سارا لیتی تھی کھڑی ہو جاتی تھی دیوان کا سارا لیتی تھی پیڑ پی آتی تھی تو امام سجاد میں کہا میں نے ایک دن دیکھا میری چار سالہ بیل ہے دیوان کا سارا لے کے کھڑی ہوتی ہے میں نے کہا ہے بچی کیا ہوا تیلی اپنے چار برس کی ہے تو بچی کہتی ہے بھائی مدن میں دنے سب دھوڑا ہے سیدھی طرح سے کھڑی نہیں ہو سکتی آنا نہ رو آنا ایک شمایت یہ ہے کہ فاطمہ زہرہ نے اپنے باپ کو پھتر کھاتے ہوئے دیکھا جب پھتر لگتے تھے سکیر پی بھی زہرہ اپنے چادر سے انظر سب کو صاف کرتی تھی اب سکیرہ کو دیکھتا ہے تو ایک ملوم کہتا ہے میں نے دیکھا شکر کے پاس ایک یہودی آکے کہتا ہے جن اس کاربان کو یہودیوں کے علاقے سے لے جاں کیوں کیونکہ ہمیں خیوان کا بدلہ لینا ہے جیسے ہی آوازنا یہودی گلیوں میں جا کے اعلان کرنے لگا جسے خیوان کا بدلہ لینا ہے وہ اپنی چھتوں پر آ جاؤ وہ یا نہیں کیا اولاد کو لے کے آ راؤ جیسے ہی آوازنا یہودی عورتیں چھتوں پر چھتے ہیں پھتروں کو جمع کیا گرم پانیوں کو جمع کیا ایک عورت نے کہا ہے پھولی بتائیے کس کا اثر ہے پھولی نے کہا حسین کا اثر ہے تو اہودی عورت نے کہا میرے نزدیک کو لے گیا اس نے کہا میں نہیں لے گیا ہوں گا اس نے اپنے سولے کا آر پھولی کو دیا اور نہیں لالا جوے آ گیا حسین کا ساتھ اس کے نزدیک لائیا اس یہودی نے ایک موٹر سے پھنڈر کو اٹھایا حسین کی پہشانی کا نشانہ بنا جیسے ہی وہ پھنڈر سمیر پھایا سکینہ کا بابا تیری پہشانی سے دور ہوتا ہے آزادہ لوگ دیکھا ان سے بارتی ہے کہ میری فاطمہ صحیحہ کو جب خوصلی آ گیا مولا کائرات جیس مار کے گریا کیا جب سکینہ کو خوصلی دیا تسالہ بائنا کی گیتی ہے اے زینب بتا اس بچی کو بیماری کیا تھی کنہی نہیں بیماری نہیں تھی کیا بتاؤ جیسے نماز بھی کرنا چاہتی ہوں مزر کی کھان لگر گر دی ہے اے بہت سانہ یہ بچی کی بیماری نہیں تھی اتنے ساتھیے کھائے اتنے دو سے کھائے بچی کی آہد تو بھی ہے آزادہ لوگ آخری شبائے اور آپ جتنا گریہ کرنا ہی گریہ کر دیں آج اس بچی پہ رونا ہے جسے رو نہیں تھی کھائے آزادہ لوگ ایک شبائے دیا ہے کہ بھی بھی زہرا کو دفنانے والا آنی تھا جیسے ہی دفنایا ہے کہا یا رسول اللہ محافت کشان جب پانچی کو دیتے فاتمہ سالیم تھی اب اس لیاں ٹھوڑ رہے گئے جب سیدین ستہار دے سکینہ کو دفنایا آتا کو لڑا بابا جب پانچی کو دیتے رکسان میں نیرے نشان نہیں تھے کہا حاطتب ہی نہیں ہے بابا بے زہالت میں واپس کرنا ہو ہاں تا جلو سکینہ کو دفنا دیا گیا سب سے زیادہ دن میں کلسوم گریہ کر رہی ہیں جائرہ سریب آتی ہیں اے بہے اب تک مرنج میں ایسے روزے ہوئے نہیں دکھا اب باتی شہدت ہو گئی ایسے گریہ نہیں کیا اب باتی شہدت ہو گئی ایسے گریہ نہیں کیا سکینہ کی شہدت میں اتنا کیوں روتی ہو جناب کلسوم نے کہا میں کیسے بتاؤں کرنات میں نے پاس سکینہ آئی تھی آگے کہا خوبی اپنا کیا موٹی کے ساتھ ہے کچھ بچے رہے تو مجھے دے دو مجھے دھوک موٹی لگوئی ہے کلسوم نے کہا بیٹی کھانا اتنا کم آتا ہے تقسیم ہو گیا اب روٹی نہیں ہے بی بی سکینہ امید بھائی نگاہوں سے دیکھتی ہے خوبی اپنا اگر پانی ہو تم سے پانی دے دو پھر کیا کروں کونو بچی جنی تھی پانی میں نہیں تھا پھر کیا سکینہ پانی ملے گئی پھر کلسوم نے کیا کیا ہاں ہے پچھی وہ سہر کی طرح پھر کیا جائی ملے گئی پھر کیا کروں کھانا میں نہیں پانی bang پھر کیا سکینہ پھر کیا roہ